ہی گائز بیلکم ٹو آر چینل کے ٹراما ہندے ایکسپرینیشن آج ہم آپ کے لئے الگم اف سولز کا اپیسوڈ نمبر سیون لے کر کے آئے ہیں اپیسوڈ کی شروعات میں ماسٹر دو بچوں کو ایک کہانی سناتا ہے دے ہو شہر کی جمین بہت ہی بنجر تھی یہاں بارش بھی نہیں ہوتی تب ہی ایک میگس نے پراتنا کی اور اپنی شکتیوں سے بارش کروائی اور وہاں پر میگس نے ایک پتھر کا نرمان کیا جس کی وجہ سے وہ اپنی آتما کو بدل سکتے تھے اور جسے کہتے ہیں الیج میوسیو اور جس کی وجہ سے اس شہر میں بہت تپائی ہوئے اور وہ ایک نرک بن گیا تھا تب ہی دو ماسٹر نے اس سہر کا پھر سے نرمان کیا بچے اس کہانی کو سن کے بہت خوش ہوتے ہیں تو ماسٹر ان سے ایک گڑیا لے لیتا اور اسے توڑ دیتا اور کہتا ہے کہ یہ شکتی ہمارے سماج کے لئے بلکل بھی اچھی نہیں ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراؤن پرنس موڈیو کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کی نوکرانی بننے سے اس نے منا کر دیا تو وہ سوستا ہے کہ وہ مجھے منا کرسے کر سکتی ہے وہ یاد کرتا ہے کہ موڈیو کو اس شراب کی سمیل بلکل بھی پسند نہیں آئی تھی اور پھر کراؤن پرنس شراب پیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے موڈیو بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ موڈیو سے کہتا ہے کہ لو اس شراب کو پیو تو موڈیوک اس شراب کو پینے کے لئے مان جاتی ہے تو کراون پرنس ہوستا ہے پہلے تو اسے یہ شراب پسند نہیں تھی تو وہ موڈیوک سے کہتا ہے تم کون ہو تم وہ تو نہیں ہو سکتی تو موڈیوک کہتی ہے میں ہی موڈیوک ہوں کے بعد کراون پرنس وہاں کا شیشہ ٹوڑ دیتا ہے اور وہ موڈیوک گائے بجاتی ہے تو کراون پرنس کو لگتا ہے کہ اس نے کچھ زیادہ ہی پی لی ہے اور اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہی ہے اور پھر کراون پرنس جن چوئی کے گھر پہ جاتا ہے کہ میں کسی کو دھوڑ ہوں تو جن چوئی کی ماں کہتی ہے ہم بھی کسی کو دھوڑ ہیں وہ موڈیوک ہے وہ کب سے گائب ہے تو کراون پرنس کہتا ہے کہ وہ سچ میں گائب ہے جن چوئی کہتی ہے کہ اس نے میری شادی کی انگوٹھی توڑ دیتی اس کے بلدے سے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا اور اب وہ مل نہیں رہی ہے اور اب وہ ڈوٹی ہوئی رنگ بھی نہیں ہے تو کراون پرنس کہتا ہے اس کا مطلب وہ ڈر ہوئی تھی اور وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے اور تب ہی وہاں پہ سیول اور پاک ڈینگ آ جاتے ہیں سیول کہتا ہے کراون پرنس آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کراون پرنس کہتا ہے تم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں تو سیول کہتا ہے میں یہاں پہ کسی کو دیکھنے آیا ہوں تو کراون پرنس کہتا ہے تم بھی کئی موڈیوک کو دیکھنے تو نہیں ہے تو سیول کہتا ہے ہاں میں اسی کو دیکھنے آیا ہوں سیول بتاتا ہے تھوڑی دیر پہلے میں اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا تب ہی اچانک سے وہاں پہ موڈیو کہا جاتی ہے تو سیول کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیسے آئی تو موڈیو کہتا ہے میں یہاں پہ تمہاری وجہ سے آئی ہوں کیا تمہیں میں یاد ہوں ہم دونوں دانگیوں شہر میں ملے تھے اور وہاں پہ تمہارے پیر میں چھوٹ لگ گئی تھی اور اس وقت تم مجھے ہی دیکھ رہے تھے کیا تمہیں یاد ہے تو اسی وقت سیول اسے مارتا ہے تو وہ گائے بجاتی ہے اور اس کے یہاں کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے تو سیول کہتا ہے وہ سچ نہیں تھا وہ ایک دھوکہ تھا تو کراون پرنس کہتا ہے اس کا مطلب مجھے بھی دھوکہ ہوا تھا تو سیول کہتا ہے مجھے لگتا ہے وہ خطرے میں ہے تو جنچوئی کی ماں کہتا ہے وہ خطرے میں نہیں ہے وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے اور پھر وہاں پہ جینگیو کھا جاتا ہے اگلے سین میں گرو جی اس کتے کو کھانا دے رہے ہوتے ہیں تو پاک جنگ اسے دیکھ کے کہتا ہے اسے برف کے پتھر سے جندہ کیا گیا ہے تو گرو جی کہتا ہے وہ برف کے پتھر اتتے شکتشالی ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے اپنی آتما بدل سکتے ہیں تو پاک جنگ کہتا ہے ہمیں ان پتھروں کو ڈھوڑنا چاہیے ادھر جینگیو کا نوکر انہیں پتھروں کو لے کے آ رہا ہوتا ہے ادھر جینگیو کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے تو جینگیو کی ماں کہتا ہے تمہاری نوکرانی نے میری بیٹی کی انگوٹی کو توڑ دیا ہے اور وہ اسے لے کے یہاں سے بھاگ گئی ہے جینگیو کہتا ہے ہمیں نئی رنگ لے لینے چاہیے تو اس کی ماں کہتا ہے ٹھیک ہے تم یہاں سے جا سکتے ہو تو جینگیو کہتا ہے میں یہاں سے جانے نہیں آئے یہاں پہ میں موڈیو کو لینے آیا اور اسے لیے بینہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا تو جنچوئی کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے تم اسے ڈھوڑ سکتے ہو اب بس وہ خوفیا کمرر لہ گیا تھا چھانبین کے لیے تو جنچوئی کی ماں کہتی ہے وہ یہاں پہ کیسے آ سکتی ہے اس دروازے کو صرف ہمارا پریوار کھول سکتا ہے تو سیول کہتا ہے ہمیں یہاں بھی دیکھ لینا چاہیے وہ میرے سپنے میں آئی تھی جرور کچھ گڑ بڑھ ہے تو جنچوئی کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے تمہیں پاس ایک گھنٹے ہے یہاں سے لوٹنے کے لیے ڈھوڑ سکتے ہو اسے وہ اس دروازے کو کھول دیتی ہے جس کے بعد وہاں پہ کراؤن پرنس سیول اور جینگیو جاتے ہیں اندر اندر اتنے سارے کھجانے کو دیکھے کہتا ہے کراؤن پرنس کہ تم تو بہت لکھی ہو جن سے شادی کے بعد یہ سب تمہارا ہو جائے گا تو جینگیو کہتا ہے ایسا نہیں یہاں پہ رکھی کسی چیز کو ہاتھ لگا کے تو دکھاؤ تو پتہ چل جائے گا جس کے بعد کراؤن پرنس ایک مورتی کو ٹچ کرتا ہے اور وہ مورتی اسے کاٹنے والی رہتی ہے اس کے بعد کراؤن پرنس ڈر جاتا ہے تو سیول کہتا ہے یہاں پہ رکھی کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگا نا ادھر موڈی کو اس شیشے کے اندر ہوتی ہے جہاں پہ کئی سارے شیشے تھے جو کی موڈی کو پہ ہس رہے تھے تو ایک فلیش پیک آتا ہے جس میں اسے پتا تھا کہ یہ موڈی جینچوئی کی وجہ سے ہی ٹوٹا ہے یہ بات جینچوئی موڈی کو بتا دیتی ہے اور کہتی ہے اگر یہ بات میری ماں کو پتا چلی تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گی یہ سنگے موڈی کو وہاں سے جانے لگتی ہے تو جینچوئی اسے رکتی ہے لیکن موڈی کو نہیں رکتی ہے اور وہ اسی دروازے کے پاس چلی جاتی ہے وہ دروازہ بھی اپنے آپ کھل جاتا ہے جینچوئی اسے اندر جاتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور وہ جینچوئی کے پاس تھی جسے وہ چھوڑانے کا موڈی کو پل جان لگا رہی تھی اس کے بعد جینچوئی وہاں سے دروازہ بند کر کے چلی جاتی ہے موڈی کو اندر سے باہر آنے کیوں کوشش کر رہی تھی لیکن وہ نہیں آ پاتی ادھر سیول کہتا ہے کہ وہ مجھے سیسے کے پاس دکھائی دے رہی تھی پھر وہ لوگ شیشے کے پاس چلے جاتے ہیں تو جینچوئی کہتا ہے کہ گھنٹا ہونے ہی والے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اس کے بعد جینچوئی کو شیشے میں دیکھتا ہے تو اسے اپنی پرچھائی دیکھتی ہے جو کہ اس سے بات کر رہی تو سیول کہتا ہے اس کی باتوں پر یقین مت کرنا یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے اور پھر سیول اور کراون پرنس باہر آ جاتے ہیں تو جینچوئی ڈر کے مارے بتا دیتی ہے کہ وہ رنگ میرے پاس ہی ہے موڈیوک نے اسے نہیں چورایا اور دوسری طرح جینچوئی کے سامنے جو شیشے کی پرچھائی ہوتی ہے وہ جینچوئیوک سے کہتی کہ یہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہم دونوں ایک ہی ہیں تو جینچوئیوک کہتا ہے تم میری پرچھائیوں اگر میں تمہیں دیکھوں ہی نہ تو کیسا ہوگا اس کے بعد جینچوئیوک اس کے اوپر ایک کالا کپڑا ڈال لیتا ہے اور اس کے بعد موڈیوک کے آس پاس کے سبھی سی سے گائب ہو جاتے ہیں اور اس سے جینچوئیوک کی آواج بھی سنائی دینے لگتی ہے اور تب ہی وہاں پر پاک جین آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جینچوئیوک کو دیکھنے آئے کہ وہ ٹھیک تو ہے در موڈیوک اور جینچوئیوک نے دونوں طرف سے شیشے کو پکڑ رکھا تھا جس کے بعد وہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور موڈیوک باہر آ جاتی ہے اور تب ہی اس کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور جینچوئیوک موڈیوک کو اپنی پیٹ پر اٹھا کے باہر لارہا ہوتا ہے نیکس ان میں جینچوئی اپنی ماں پاک جین سے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے اس انگوٹی کو میں نے ہی توڑ دیا تھا اور اس کا بلیم میں نے موڈیوک پہ لگا دیا تھا تو پاک جین کہتا ہے اسی لئے تم نے اسے اس کمرے میں بند کر دیا جینچوئیوک کہتی ہے نہیں وہ خود ہی اس دروازہ کو کھول کے گئی تھی اس کی ماں کہتی ہے جھوٹ مت بولو اسے صرف ہماری فیملی کھول سکتی ہے تو کراؤن پرنس کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں وہ بس تو گئی اور پھر جینچوئی کی ماں سب سے معافی مانگتے اپنی بیٹی کے لئے ادھر موڈیوک کی آنکھوں میں بہت زیادہ جلن ہو رہی ہوتی ہے کم دو جو پوچھتی ہے تم ٹھیک تو ہو تو موڈیوک کہتی ہے میرے آنکھوں بہت زیادہ جلن ہو رہی تو کم دو جو اس کی آنکھوں میں بٹی باند دیتی ہے اور کہتی ہے کس سمیں ایسے ہی رہنا تو وہ موڈیوک کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوتی ہے اور پھر جینچوئیوک آ جاتا ہے اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اگلی صبح جب موڈیوک اپنی آنکھوں کی پٹی کھولتی ہے تو جینچوئیوک اس کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شیشے کو ڈھک کے میں نے تمہاری جان بچائی ہے تو موڈیوک کہتی ہے نہیں اس شیشے سے میں خود نکلی ہوں جینچوئیوک کہتی ہے تمہیں پتہ ہے میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے تمہیں بچایا ہوں تو موڈیوک کہتی ہے تم میرے شیشے اور میں تمہاری ماسٹر ہوں مطلب میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں اس کے بعد جینچوئیوک جینچوئی کی ماں سے ملنے چاہتا ہے اور کہتا ہے آپ اس پروار میں سب سے بڑھیں اس لئے میں آپ سے ملنے آیا ہوں تو جینچوئیوک کہتی ہے تمہاری شادی کے بعد ہم دونے پروار ایک ہو جائیں گے اور ہماری طاقت اور بڑھ جائے گی تو جینچوئیوک کہتا ہے اگر یہ سب افواہ سچ ہوئی تو آپ کی بیٹی اور اس کے بچے کو تکلیف ہوگی اور یہ کہہ کہ جینچوئیوک وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد وہاں پر جیمیو آ جاتا ہے جو کہ جینچوئیوک کا ماما تھا اور وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ جینچوئیوک تمہاری بیٹی کے لئے ٹھیک نہیں ہے میں تمہارا بڑا بھائی ہوں اور میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اسی فیملی کا حصہ ہوں جینچوئیوک کی ماں مانا کر دیتی ہے تو جیمیو کہتا ہے اگر تم میری بات مانو گی تو تمہیں راج پریویار کا سپورٹ ملے گا ادھر پاکڈینگ اور سیول کہیں جا رہے ہوتے ہیں تب ہی پاکڈینگ کہتا ہے تم موڈیوک کے بارے میں سوچ رہے ہو تو سیول کہتا ہے نہیں میں اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوں تب ہی وہاں کچھ لوگ سامان لے جا رہے تھے اور ان میں سے ایک کے پنجڑے سے ایک توتہ اڑ جاتا ہے تب ہی سیول کو اس باسوری کی آواز سنائی پڑتی ہے جو ناکسو بجائے کرتی تھی اس کے بعد سیول اس توتے کا پیچھا کرتا ہے وہ توتہ جا کر کے موڈیوک کے کندے پہ بیٹھ جاتا ہے موڈیوک کو باسوری بجاتے دے کر سیول کو ناکسو کی یاد آ جاتی ہے اور پھر موڈیوک وہاں سے چلی جاتی ہے اور اسے جیمیوک آدمی دیکھ لیتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے تم جنتا ہو ناکسو اور یہی یہ سین کٹھ ہو جاتا ہے اگلے سین میں ہمیں جنگوک کو دکھایا جاتا ہے جو کہتا ہے ہمیں گینگوہ شہر واپس جانا چاہیے تو موڈیوک کہتی ہے وہاں جانے سے پہلے میں مندر میں جانا چاہتی ہوں اس کے بعد وہ دونے ایک مندر میں جاتے ہیں اور جنگوک جاتے جاتے اسے ایک لاکٹ دیتا ہے اور اس کے بعد موڈیوک کا من بدل جاتا ہے اور وہ کہتی ہے تم گھر جاؤں میں اکیلئے ہی مندر جاؤں گی تمہارے لئے وہاں جانا خطرناک ہوگا نیکسین میں پاک جن جیمیوک کے پاس شاتر کہتا ہے تمہیں یاد ہے بیس سال پہنے ہم نے ایک آدمی کو مارا تھا اس کا نام جھو جینگ تھا وہ ناکسو کا پیتا تھا اس کا شریر پتھر میں بدل رہا تھا جس کے کرن پاک جن نے اسے مارا تھا موڈیوک مندر میں جاتی ہے جہاں پہ جیمیوک آدمی اس کا انتجار کر رہا تھا وہ کہتا ہے کہ تمہارے لئے آئے ہو جنگیوک نہیں آیا اور تب ہی وہ موڈیوک کو ماننے ہی والا تھا کہ وہاں پہ جنگیوک آ جاتا ہے کیونکہ وہ موڈیوک کی بات تو اس سے سمجھ گیا تھا کہ یہ کچھ گڑ بڑھ ہے اس کے بعد ان دونوں میں خوب لڑائی ہونے لگتی ہے تب ہی جیمیوک آدمی اسی پتھر کو نکالتا ہے وہ جنگیوک کے شریر میں اپنی آدمہ بھیجنا چاہتا تھا اور موڈیوک یہ دیکھ کے ڈر جاتی ہے موڈیوک جنگیوک کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے پوشتہ یہ کر کے رہے تو موڈیوک بتاتی ہے یہ اپنی آدمہ بدلنے والا ہے اور وہ جنگیوک پہ حملہ کرتا ہے جب جنگیوک کے آگ کھلتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی آدمہ کھڑی ہے سامنے اور جیمیوک کے آدمی کے آدمہ اس کے شریر میں جانے والی تھے اور یہی اپیسوٹ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے